جیسے آپ لوگوں کو یہ پتا ہے جس طرح لوگ کسی بھی دھرم کو اپنا رہے ہیں وہیں پہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دھرم کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم بات کرنے والے آج دنیا کے ایسی بڑی ہستیوں کا جنہوں نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو اپنا لیا یہ پیدا تو مسلم ہوئے تھے لیکن آج کے وقت میں یہ اپنا دھرم بدل چکے ہیں یا ناستک بن گئے ہیں تلگ رات نے دلشان آپ لوگ اگر کرکیٹ کا شوق رکھتے ہیں یا پھر کسی دور میں کرکیٹ کا شوق رکھتے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا نام نہ سنا ہو کیونکہ کسی دور میں یہ نہ صرف شری لنکا ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں بلکہ ان کا نام اپنے دور میں سب سے کابل اور سب سے مشہور کرکیٹ کے ساتھ لیا جاتا تھا انٹرنیشنل کرکیٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے دیش بھارت کی جو لیگ ہے یعنی کہ آئی پیل میں بھی اپنے ٹیلینٹ کو آزمایا ہے مگر آپ میں سے بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ انیس سو چھیتر میں پیدا ہونے والے دلشان دراصل ایک مسلمان ہوا کرتے تھے اور ان کا نام تلگ رات نے دلشان نہیں بلکہ توان محمد دلشان ہوا کرتا تھا جہاں ایک طرف ان کے والد ایک مسلم ہوا کرتے تھے تو وہیں دوسری طرف ان کی مایک بدھ دھرم کو فالو کیا کرتی تھی تلگ رات نے دلشان کی پرورش بھی بدوت مسلمان ہی کی گئی تھی انہوں نے نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی بلکہ پاس ہی کی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے بھی جائے کرتے تھے مگر دوسری طرف ان کو کرکیٹ کا شوق بھی بے انتہا تھا اور یہ ہر حال میں کرکیٹ کی دنیا میں اپنے ایک سفل کریئر بنانا چاہتے تھے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اسی جنون کی وجہ سے ہی سولہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنے سب سے قریبی کوچ کی صلحہ پر اپنے دھرم یعنی اسلام دھرم کو چھوڑ کر بہت دھرم کو اپنایا تھا وہیں بہت دھرم جو کی شریلنکہ کی پرائیورٹی دھرم بھی مانا جاتا ہے فیلال آج کے دور میں تلک رتنے دلشان اپنی ٹیم سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی اگالی شان بھری زندگی گزار رہے ہیں زین جعوید ملک زین ملک ایک ایسے بریٹیش سنگر ہیں جن کا آج کے دور میں شہرت کے معاملے میں کوئی توڑ نہیں ہے آپ میں سبھی کچھ ہی لوگ جنہوں نے پہلے زین ملک کا نام نہیں سنا ہوگا مگر انہوں نے زین ملک کی تصویر کہیں نہ کہیں دیکھی ضرور ہوگی اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگ کی وجہ سے حد سے زیادہ مشہور ہو گئے ہر جگہ یعنی کسی مال میں کسی دکان پہ ان کی فوٹو نظر آئی جاتی ہے زین ملک دراصل ایک پاکستانی آدمی ہے جن کا نام یاسر ملک تھا ان کے بیٹے ہیں یاسر ملک نے یوکے کی ایک عورت سے شادی کی تھی جن سے کی ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ تین بیٹیاں بھی پیدا ہوئی تھی اور اس ایک بیٹے کا نام زین ملک تھا زین ملک کی پیدائش ایک مسلمان کے طور پر ہی ہوئی تھی اس کے ساتھ ان کی پرورش بھی بطور ایک مسلمان ہوئی تھی انہوں نے نہ صرف قرآن پڑا تھا بلکہ اس کے علاوہ یہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے بھی جایا کرتے تھے بعد میں آگے جا کر زین ملک نے ایک بریٹش شو کو اٹینڈ کیا تھا اور اس نے ان کو رات و رات سٹار بنا دیا تھا اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے ابھی کچھ ٹیم پہلے ہی ایک بریٹش میکزین ووک کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ دراصل وہ ایک مسلمان نہیں ہے اتنا ہی نہیں زین ملک ایک امریکی موڈل جن کا نام گیگی حدید ہے ان کے ساتھ بنا شادی کیے چھ سال تک لگاتا رشتے میں رہے تھے یعنی کہ ریلیشنشپ میں رہے اور اسی بیچ میں ہی ان دونوں کے یہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی فیلحال آج کے دور میں زین ملک ایک ملہد یعنی ایتھیسٹ کی زندگی گزار رہے ہیں یعنی ایک ایسا انسان جو کہ کسی بھی خدا میں یقین نہیں رکھتا ہے جعوید اختر وہی جعوید اختر جو کہ ایک اردو ادب کے شاعر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں یعنی وہ وقت وقت پر لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہتے ہیں اردو ادب کے شاعر تو ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کی موجودہ دور کے یہ سب سے بڑے شاعر ہیں اردو کے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اتنا ہی نہیں ان کے جو والد تھے جن کا نام زان ناصر اختر ہوا کرتا تھا وہ بھی اپنے دور کے ایک اچھے اردو کے شاعر ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ جو دادا تھے یعنی مزدار خیربدی وہ بھی ایک بڑے شاعر ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ مزدار خیربدی کے بھی دو دادا ہوا کرتے تھے ان کا نام فضل اے حق کھیر بدی ہوا کرتا تھا وہیں فضل اے حق کھیر بدی جنہوں نے 1857 کی کرانتی میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اور جن کو ایک بڑے فریڈم فائٹر کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس دور میں ان کی گنتی ہندوستان کے سب سے بڑے علماؤں کے ساتھ کی جاتی تھی فلحال جاوید اکتر اب اس شہرت کے معاملے میں اپنے باپ دادا پر دادا سب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں ان کی شائری کے کلم میں وہ جادوگری ہے کہ ان کے دشمن بھی ان کی تعریف کیے بینا نہیں رہ پاتے ہیں ان کے دو بچے ہیں یعنی کی فران اکتر اور زویا اکتر وہ بھی بولی وڈ میں سفل کیریئر بنا چکے ہیں مگر ایک انٹرسٹنگ بات کی جاوید اکتر مسلمان پیدا ہوئے تھے آج کے دور میں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ خود ہی کئی انٹرویوز میں یہ بات ایکسپٹ کر چکے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں وہ نہ ہی کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی کسی دھرم کی رسم و رواز پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں یعنی آسان لفظوں میں یہ سمجھا جائے کہ جاوے تکتر بھی بطور ایتھسٹ یعنی ناستک کی زندگی گزار رہے ہیں جن کے مطابق خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نرگزدت وہی نرگزدت جن کی گنتی کسی دور میں والی وڈ کی سب سے مشہور اور سب سے کابل اداکارہ میں کی جاتی تھی نرگزدت اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ایکٹر جن کا نام سنیلدت تھا ان سے پیار کر بیٹھی ایسا مانا جاتا ہے کہ سنیلدت نے ایک بار جب سیٹ پر آگ لگ گئی تھی تو اپنی جان پر کھیل کر نرگزدت کو بچایا تھا اور یہی وہ چیز تھی جو ان دونوں کے بیچ شادی کی وجہ بنی تھی اس کے بعد میں ان دونوں کو یہاں پر تین اولاد بھی پیدا ہوئی تھی جن میں سے ایک اولاد وہ لڑکا بھی تھا جس کو ہم سب آج کے دور میں سنجلدت کے نام سے جانتے ہیں حالانکہ سنیلدت سے شادی کرنے کے ساتھ ہی نرگزدت اپنا دھرم بدل چکی تھی بلکہ دھرم کے ساتھ ساتھ اپنا نام بھی بدل کر نرملادت رکھ لیا تھا فاتیمہ سانہ شیخ فاتیمہ سانہ شیخ جو کی آمیر خان کی فلم دنگل سے مشہور ہوئی ہیں دنگل کی کامیابی کے بعد ان کو بولی ووڈ کی کئی اور بھی بڑی بڑی بجٹ کی فلمیں مل چکی ہیں آپ کو بتا دوں کہ دراصل فاتیمہ سانہ شیخ کی جو ماں ہے وہ ایک کشمیری مسلم ہے جبکہ ان کے جو والد ہیں وہ ایک کشمیری ہندو ہیں ان کی پرورش بطور مسلمان ہی کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہی ہے لیکن اب وہ ایک ناستک بن چکی ہیں وہ خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات ایکسیپٹ کر چکی ہیں کہ ان کو نہ تو اب ہندو کہا جائے اور نہ ہی مسلم کہا جائے کیونکہ وہ تو کسی بھی دھرم میں کوئی یقین نہیں رکھتی ہیں پروین بابی دوستو ستر اور اسی کے دشک میں بولی ووڈ کی دنیا میں اگر سب سے زیادہ ڈنکا کسی نام کا بج رہا تھا تو وہ کوئی اور نام نہیں بلکہ پروین بابی کا ہی تھا پروین بابی اس دور میں اپنی طرف سے دیئے گئے فلموں میں بولڈ سین کی وجہ سے حد سے زیادہ مشہور ہوئی تھی بات کریں اگر پروین بابی کی پرسنل لائف کے بارے میں تو ہی بتا دوں کہ ان کا جن میں چار اپریل انیس سو چون کو ہوا تھا جس فیملی میں یہ پیدا ہوئی تھی وہ فیملی مسلم تو تھی ہی ساتھی ساتھ مذہبی بھی تھی یعنی بقاعدہ یہ اسلام دھرم کو پروپر فالو کیا کرتے تھے ان کے جو والد تھے یعنی کہ ان کے فادر ان کا نام والی محمد بابی ہوا کرتا تھا بعد میں جب یہ بولی ووڈ کی دنیا میں کافی مشہور ہو گئی تھی تو ان کا نام امیتا بچن کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کے کئی بڑے بڑے سپسٹار کے ساتھ جوڑا گیا تھا پہلے تو یہ ہندو ساتھو جن کا نام یو جی کرشنمورتی تھا ان کی بھکت بنی تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام دھرم کو چھوڑ کر عیسائی دھرم کو اپنایا تھا فیلال پروین بابی سن 2005 میں اپنے فلیٹ کے اندر مردہ حالت میں پائی گئی تھی ان کی موت کئی دن پہلے ہی ہو چکی تھی مگر کیونکہ اپنے آخری دنوں میں تنہائی اور بلکل اکیلے پن کی زندگی گزار رہی تھی اس لئے آخری سمعے میں ان کے پاس کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا تاسلیمہ ناصرین تاسلیمہ ناصرین نہ صرف ایک مشہور بلکی حد سے زیادہ ویوادیت رائیڈر ہیں ان کا جن مصن 1962 میں ایسٹ پاکستان کے یعنی کی اس علاقے میں ہوا تھا جہاں پر آج کے دور میں بانگلہ دیش موجود ہے ایک مسلم فیملی میں پیدا ہونے والی تاسلیمہ ناصرین نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وچار بدل گئے اور انہوں نے جس طرح کے کتابیں لکھنا شروع کی اور جس طرح کے بیان دینا شروع کی ان کے اپنی دیش کے مسلمان یعنی بانگلہ دیش کے مسلمان ناراض ہو گئے تاسلیمہ ناصرین کی مسلمانوں کے خلاف لکھی گئی کتاب ایک ایسی تھی اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں نہ صرف زیادہ در مسلم دیشوں میں ان کی کتاب پین ہے بلکہ خود ان کے اپنی دیش یعنی بانگلہ دیش سے ان کو 1994 میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نکال دیا گیا تھا یہ ایک لمبے وقت تک یعنی کئی سالوں تک یوروپ اور امریکہ جیسے دیشوں میں رہتی رہیں مگر 2004 سے یہ ہمارے دیش بھارت کے اندر ہی رہ رہی ہیں اور ابھی بھی وقت وقت اسلام کے خلاف ویوادت حد سے زیادہ ویوادت بیان دیتی رہتی ہیں